بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لاتا ہے کہ اس کرونا کے حوالے سے یہ کہاں سے تھا کیا تھا اس میں کی پریڈکشنز کیا تھی پیشنگویاں کیا تھی سب کچھ یہ آپ کی سکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ کافی دے تک چلتی رہے گی یہ حیران کن تصویر ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ انسان موٹرائز پورٹس کے اندر ہیں بجائے کے پیدل واک کرنے کے موٹرائز پورٹس میں ہیں اور اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کو ڈراؤ کرنے والا تھا والٹر مولینو یہ ایک اٹیلین کومکس آرٹس تھا اور الیسٹریٹر تھا اور اس نے یہ بڑی ہی خوبصورتی سے ڈراؤ کیا جو کہ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں 1962 کے اڈیشن آف لا دومینی کا ڈیل کوریئر یہ بیسیکلی ایک اٹلی کا ویکلی نیوز پیپر تھا جو کہ 1899 سے لے کر 1989 تک چلتا رہا بعد میں یہ بند ہو گیا اور یہ 1962 کے اندر اس میکزین کے کور پر دکھایا گیا اور اب آپ حیران ہوں گے یہ بات جانگر کے اس میں دکھایا گیا تھا کہ 2020 کے بعد سے لے کر یعنی 2022 تک انسانوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اس موٹرائز پورٹس کے اندر چلا کریں گے یعنی پوری طرح کلیر لی دکھایا گیا کہ بیماری ہو یا مستقبل کے اندر انسان کو ایسی پرابلم آجے گی کہ وہ ڈسٹنس رکھیں گے اتنی زیادہ پرابلم آجے گی کہ اس طرح کے ایک موٹرائز پورٹس ہوں گے جس کے اندر انسان چلا کرے گا الگ تھلگ تاکہ وہ ایک دوسرے سے بیماری میں مبتلا نہ ہو اب 2022 کا کہا گیا کہ 2022 کی انسانیت کی یہ چیزیں ساری دنیا دیکھ لے گی اب آپ اندازہ کر لیں 2020 چاہے کوئی کتابیں ہو فلمیں ہو چاہے سیمسنمز کارٹون ہو کچھ بھی ہو ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ پیشنگوئیوں نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیے گا پیشنگوئیوں کا تعلق الگ چیز سے ہے یہ ایک سسٹم ہے میچیو کاکو نے 1960 کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام کے در ان کے موہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ سی اے اے اور امریکن فوج کے پاس ایسے ہتھیارہ کہ وہ لیزر فائر کرتے ہیں اسمانوں کے اندر اور کئی ارب ووٹ لیزر ہوا میں فائر کرنے کے بعد جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے اب آپ سوچی ہے 1960 کے اندر انہوں نے بتایا کہ ویتنام جنگ کے بعد 60 کی دہائی میں جنگ کے اندر اس کا ایکسپیرمنٹ کیا اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ اینکر تھی اس کے سن کر ہو چھوڑ گئے اب آپ سوچیے 1960 اور 70 کے اندر اگر آپ کسی بڑے مفتی کے بعد جا کر یہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو کفر کا فتوہ لگا کر آپ کو شاید مار بھی دیتا کہ تم یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ تو حرام ہے یہ تو ہو نہیں سکتا آج آپ کو ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں ذرا حال دیکھئے کیا ہے کیا آپ کو کبھی ایسا مئی کا مہینے میں لگا جب بارشیں اتنی زیادہ ہوں یہ بسیکلی ویسٹن ڈسٹربنس ہے جو پاکستان میں آئی ہے موسم کے میں انہوں نے تبدیلی کی آپ کے سر پر کرونا سے بڑا خطرہ منڈل آ رہا ہے جو ہے لوکسٹ ٹڈی دل حقیقہ ٹی ویڈیوز بنا چکا ہے بتا چکا ہے لیکن شاید لوگ سیریسلی نہیں لے رہے اس کو یہ چیزیں پوری ڈیزائن کی جاتی ہیں نو گیارہ کا ڈراما ہوا آج امریکہ کے اندر چھبیس کروڑ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ انسائیڈ جاگ تھی یعنی سب کچھ اندر سے کیا گیا تھا ایک کھیل تھا ڈراما تھا ایون کہ ڈونالڈ ٹرم یوس پریزیرنٹ جو ہے انہوں نے اس دن کہا تھا آ کر کہ میں ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ میں تو اپنی انجینئر کو کچھ دن پہلے یہاں پر لے کر گیا تھا اس سینٹر کے اندر بیلڈنگ میں اور اس نے مجھے کہا کہ تم نے اس بیلڈنگ کا ڈیزائن دیکھو کیسا لگا میں نے اسے کہا مجھے اسی طرح کا چاہیے نیچے سے اتنا سولین اس نے کہا یہ تو جہاد لگی نہیں سکتے اس کو آپ نے ایک جالی چیز کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بدلا کے نہیں پاکستان نے لاشے اٹھائی کے نہیں ہماری سوا دو سو ارب ڈالر کی ایکانومی کا بیڑا گھرک ہو گیا افغانیستان ایراک سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اس کے بعد شام اس کے بعد آپ مصر کا حال دیکھ رہے باقی رہتی جو تھی کسر آئی ایم سے پوری کر دی آپ کو کیا لگتا کہ یہ سارا کچھ صرف اور صرف ایک قدرتی عمل تھا جی نہیں دجال کو اللہ پاک نے پاورز دی ہیں اس کے سسٹم کو دھوکہ فریم چھوٹ آج آپ کے سامنے ایک اور کیل ہے اب آپ دیکھئے کہ ڈانلڈ ٹرم نے بل گیٹس کا ریجیکٹ کیا ہے فارمولا اور ڈانلڈ ٹرم کے خلاف اس کا ڈیٹا چوری کروا لیا گیا ڈارک ویب کے اندر اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بیالیس ملین ڈالر دو نہیں تو یہ کر دیں گے اس کے بعد صورتحال دیکھیں کیا چل رہی ہے آپ ان قریب اب آپ کو گرفتاریاں ہوں گی آپ کی جب آپ ماسک نہیں پہنیں گے آپ پاکستان میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھئے گا آپ کی پوری دنیا بدلی جا رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر یہ چیزیں بدلی جائیں گی آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے پہلے آپ کو موبائلز کے ذریعہ آپ نے اس طرح کے فیملی سے دور کیا اب مشین کے ذریعے ہو گئے مشین کے ساتھ لگے اب آپ سوشل ڈسٹنس کے نام پر ان کے ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے وہ آپ کو ریبورٹ کی طرح چلانا چاہتے ہیں اور یہ نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر اس نے جو بنایا تھا وہ پیشن گوئی نہیں تھی وہ پورا ایک پلان تھا جو یہ لوگ ان لوگوں کے ذریعے بتاتے ہیں تاکہ کل کو جب دوزار بیس میں کوئی حقیقہ ٹی وی جیسا چینل اٹھ کر جب یہ بتائے تو دنیا کے اندر خوف بیٹھا رہے ان طاقتوں کا دیکھے کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر بائیں گے ذہن میں رکھئے گا کچھ بھی نہیں کر بائیں گے یہ ڈومینٹ ہو چکے ہیں اب اگلا جو دور ہے وہ مسلمانوں کی بربادی عادیث کے مطابق اور یہودیوں کی ڈومینٹسی رہے گی پھر فائنلی یہودیوں نے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں